اور میں اب یہ بارہ حدیثیں ایک انٹیلیکچول ترتیب سے بیان کرنے لگاؤں یہ الٹ اپ نہیں ہیں بارہ کی بارہ حدیثیں ایک انٹیلیکچول ترتیب کے ساتھ ہیں اور اس میں جو بخاری اور مسلم ہے اس پہ تو اتفاق ہے اس کے علاوہ جتنی حدیثیں ہوں گی اس پہ شیخ زبیر علی زی رحمہ اللہ اور شیخ البانی رحمہ اللہ کا اتفاق ہے ان کی صحت کے اوپر بلکہ شیخ زبیر علی زی رحمہ اللہ نے اپنی وفاظ سے کچھ مہینہ پہلے جو ہے وہ بلکہ کچھ کافی عرصہ پہلے جلد دو مقالات کی اس میں ایک مکمل مضمون می لکھا تھا امام محمد بن عبداللہ المہدی پر میں نے یہ روایتیں بھی حاصل کی ہیں جیسا میں نے ان کا نام لے دیا تو شیخ زبین لیزئی اور شیخ البانی بھی متفق ہیں اس کی صحت کے اوپر پہلی حدیث سیدنا ابو بریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ نمو اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری میں تین ہزار چار سو انچاس اور مسلم میں تین سو بان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا اللہ حکم یعنی میری امت کی کیا شان ہوگی کہ اللہ کا وجہ پیغمبر وجہ ہم فی الدنیا واللہ آخرہ عیسیٰ ابن مریم وہ تم میں نازل ہوں گے لیکن امام میرا امتی ہوگا وہ مقتدی ہوگے اور یہ امام کون ہوگا وہ اگلی حدیث دوسری صحیح مسلم میں سیدنا جابر بن عبداللہ سے تین سو پچانوے نمبر صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ حق کی خاطر ہمیشہ قتال کرتا رہے گا اور غالب رہے گا اور پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے علیہ السلام تو مسلمانوں کا امیر کہے گا آئے آپ ہماری امامت فرمائے آپ اللہ کے پیغمبر ہیں ظاہر ہے پیغمبری کو چھینی تو نہیں ہوگی امتی بن کے آئیں گے لیکن پیغمبر بھی ہوں گے آئے آپ ہماری امامت فرمائے تو عیسیٰ ابن مریم کہیں گے نہیں تم ایک دوسرے پر عمرہ ہو اللہ نے اس امت کو فضیلت بخشی ہے تم امامت کرو میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں بہت بڑی بات بہت بڑی بات اور امیر تم میں سے ایک ہوگا اور یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے ہمارے محور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے خاتم النبیین کی نسبت کی برکت سے یہ ساری فضیلت جو ہے موجے جو مار رہے ہیں یہ امام مہدی کی جو موجے لگیں گی یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت سے باراللہ یہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے امام مہدی جب کافروں کے خلاف کتال کریں گے پھر دجال نکلے گا پھر دجال تو اوپر ہو جائے گا امام مہدی اس کے اوپر غلبہ نہیں پاسکیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ابن مریم کے ذریعے دجال کو قتل کروائے گا صحیح مسلم میں ڈیٹیل احادیث موجود ہے اور اس پہ میرا پورا لیکچر بھی ہے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام مسئلہ نمبر بارہ کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں یہ ایک نماز ہے جو امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ پڑھیں گے وہ پروٹوکول کے طور پر وہ روایتوں میں ڈیٹیل سے آتا ہے کہ اکامت ہو چکی ہوگی صحیح مسلم میں آتا ہے کہ دو فرشتوں کے سہارے زرد کپڑے پہنے ہوئے زرد رنگ کی تحمد اور اوپر زرد رنگ کی چادر پہنے ہوئے دو فرشتوں کے کناہ جو ہے وہ پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے عیسیٰ ابن مریم جامعہ دمشق شام کے اندر اتریں گے مسجد کے منار کے اوپر یہ صحیح مسلم میں موجود ہے اور پھر جب وہ حرم تک پہنچیں گے تو اس وقت اکامت ہو چکی ہوگی اور امام اپنے مسلح پر ہوگا تو پھر عیسیٰ ابن مریم رگارڈ کریں گے کہ اب اکامت چونکہ تمہارے لی ہوئی ہے اب نماز تم نے پڑھانی ہے لیکن اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے امام مہدی پھر بیک فوٹ پہ چلے جائیں گے کیونکہ ظاہر ہے عیسیٰ ابن مریم کے ہوتے میں تو کوئی شخص پھر اس طریقے سے امارت نہیں سنبھا سکتا اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئے گی کہ امام مہدی جو ہیں وہ دجال پر غلبہ نہیں پاسکیں گے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں جہاں جائیں گے ان کے سانس کی وجہ سے وہ نمک کی طرح پکلے گا صحیح مسلم میں آتا ہے مسئلہ نمبر بارہ آپ سن لیں بارل عیسیٰ علیہ السلام پھر مسلمانوں کی لیڈرشپ وہ سنبھالیں گے اس کے ثبوت میں وہ حدیث ہے سی بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث بخاری میں تین ہزار چار سو اٹالیس اور مسلم میں تین ترک ہیں تین سو نوے اکانمی اور بانمے اور مشکات میں بھی دو ترک اس کے موجود ہیں پانچ ہزار پانچ سو پانچ اور پانچ ہزار پانچ سو چھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے عیسیٰ ابن مریم ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تم میں نازل ہوں گے سلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے جزیہ موقوف کر دیں گے اور مال کی ریل پیل ہوگی اور کوئی غریب نہیں بچے گا جو مال ایکسپٹ کرنے والا ہو اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کے خزانے کھل جائیں گے اور پھر مسلمانوں کا آپس کا بغض و کینہ بھی ختم ہو جائے گا اس میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر حکمران بنیں گے تو حکمران اس لیے بنیں گے کہ حضرت امام مہدی بیک فوٹ پہ چلے جائیں گے اور صحیح مسلم حدیث ہے 394 نمبر اس پہ پھر صحیح مسلم میں اگر توا تابعی کے قول بھی وجود ہے صحیح مسلم میں آگے چل کر 394 نمبر حدیث کے انڈر راوی عبد الرحمن المتبفہ 158 حجری کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس امت کی امامت کریں گے اور وہ کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کروائیں گے آنفی شعفی مالکی جعفری نہیں پائی جی کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق یہ تو لکھا ہے صحیح مسلم میں اب مسلم شریف اہل ادیسوں نے نہیں لکھی ہوئی بھائی امام مسلم نے لکھی ہوئی ہے اہل ادیس منج کی بات کرو اہل ادیس فرقے کی نہیں یہ ہم نے خود نہیں لکھی بھائی اہل سنت نے یہ شروع سے چل رہی ہے جس پہ سب متفق ہے 394 صحیح مسلم کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہاری امامت کریں گے اور کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے لیکن اندر لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں ہنفیوں کے سب سے بڑے بزرگ بلکہ انٹرنیشنل بزرگ ہنفیوں کے متوفہ بارہ سو پچیس ہجری برلوی اور دیوبنیوں کے بڑے بزرگ آزم تفسیر مزری انہوں نے لکھی ہے بڑی مشہور ہے ڈاٹر اصرار صاحب بھی بچارے اپنے بولپان میں اس کے حوالے دیتے تھے ان کو نہیں پتا کہ کیا کام ڈال کے گئے ہیں ڈاٹر اصرار صاحب مجھے کہتے تھے بیٹا میری کمپیرٹیف سٹڈی نہیں میری تحقیق قرآن تک ہے تو میں نے کہا حضر صاحب پھر آپ ضعیب روایت میں بیان کیا کریں جب آپ کی تحقیق نہیں ہے تو آپ اس میں ہاتھ بھی نہ ڈالا کریں تو بارل یہ قاضی سناولہ پانی پتی نقشبنگ سلسلے کے بزرگ تھے اور یہ شیخ احمد صرحندی المتوفہ دس سو چونتی سیجری جن کو مجدد لفثانی کہتے ہیں جن کے بڑے بلنگ دعوے ہیں ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستہ خانہ باتیں ہیں وہ اگر میں بیان کروں یہ گھنٹہ اس پہ بھی چاہیے ان کے مکتوبات کے اندر بارل ان کے حوالے سے انہوں نے تفسیر مزری قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں اس کے مقدمے میں لکھ رہے ہیں قرآن کے تفسیر میں لکھ رہے ہیں کہ جی شیخ احمد صرحندی کہتے ہیں کہ بزرگوں نے دیکھا ہے کشف کے ذریعے یہ ان کی سند ہوتی ہے کوئی صحابی نہیں کوئی اہل بیعت نہیں بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب قربے قیامت میں اتریں گے وہ بھی فقہ انفی کے مطابق عمل کریں گے وہ بزرگوں نے لگ دا ہے بہاری مسلم کوئی نہیں سپڑی ہوئی یہ مسلم 394 میں ہمارے بزرگ کیا فرما رہے ہیں صحیح مسلم 394 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی حدیث کا راوی عبد الرحمن المتوفہ 158 ہجری امام انیفہ کا ہم اثر ہے امام انیفہ کا کوئی قصور نہیں ہم ان کو کریٹسائز نہیں کر رہے ہیں ہم ان کے نام پر جو فرقہ بنائیں گے اس کو کریٹسائز کر رہے ہیں تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کروائیں گے اور یہ کہہ رہے ہیں فقہ انفی کے مطابق عمل کریں گے اور قاضی صلی اللہ پانی پتی صاحب نے یہ نکل کر دیا یہ قرآن تفسیر مذری یہ قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شر سے مسلمانوں کو عام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے بلکہ قربے قیامت کی جو نشانیاں ہیں یہ بہت بڑا ٹاپک ہے جب تک ڈیفنیٹ کوئی چیز سامنے نہ آئے ہم اس طریقے سے وسوق کے ساتھ کسی نشانی کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں مجھے بھی ایک سر لوگ ایمیز کرتے ہیں کہ جی قیامت کی نشانیوں کے اوپر شام کے بارے میں حدیثیں ہیں اور جناب غزوہ ہند پہ حدیثیں ہیں فلان ہے فلان ہے بھائی اس طریقے سے کوئی کنفرم نہیں کر سکتا سب کی پرسیپشن موجود ہے ٹھیک ہے نا جی ایکزیکٹ کوئی نہیں کہہ سکتا کسی حاصل حد تک ہی کوئی پریڈکٹ کر سکتا ہے لہٰذا مجھے معاف رکھیں اس ٹاپک پہ قیامت کی نشانیوں کے اوپر ہاں قیامل دہڑے جو کچھ ہونا ہے وہ اسی پہلے ہی بیان کر رہے ہیں پائی جی قیامت ہی تیاری کرو ٹھیک ہے باقی جو چیزیں گزر چکیں ان کو تو آج ہم بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اچھا یہ ہوا تھا اور یہ ہوا تھا اس طریقے سے تو بارل اس حوالے سے کسی کو شوق ہو تو مشکات المصابی جو انسائیکلوپیڈی آف حدیث جیسے میں نے ڈیکلیئر کیا ہے پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 111 بی اس کے اوپر اس میں 142 احادیث ہیں قربے قیامت پر حضرت عیسی علیہ السلام کے نزول پر امام مہدی سے ریلیٹڈ دجال سے ریلیٹڈ یہ آپ خود پڑھ لیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق مشکات المصابی کی تیسری جلد میں جو اردو والی ہے جلدہ نا گرنی شروع کر دیئے ہو اردو والی جو ہے اردو میں بھی پانچ جلدوں والی بھی ہے جو میں شیخ زبیل عزیز صاحب علی بتا رہا ہوں جو ہم نے اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کی یہ مکبہ اسلامیہ کی تین جلدوں والی اس میں تیسری جلد میں پانچ ہزار تین سو اناسی نمبر سے پانچ ہزار پانچ سو بیس نمبر تک ایک سو بیالیس احادیث اس حوالے سے موجود ہے